نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا ہے ایک سال کسی وجہ سے اعتقاف نہ فرما سکے تو اگلے سال بیس دنوں کا اعتقاف فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا اعتقاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور دس دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے اعتقاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت تبی مسجد سے باہر نہیں آنا اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتقاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے دس دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے اعتقاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے اعتقاف میں جب آپ آگئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا تو اعتقاف میں ایک تو شوق سے آئیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتقاف کاری لینا چاہیے اس پر توجہ ہوئی جانی چاہیے وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وقت نکال کے اعتقاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آئی جانا چاہیے اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات تو اعتقاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبالک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اور جس سال حضور کا وسال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں دو مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا دو دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور دو دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو بہت کسرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائیں ایک پہلو اور بھی ہے اس کا اس پر بھی آپ توجہ کریں گے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لئے بندبس کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے عالم صاحب سے امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پورے دس دن آپ موجود ہیں اگر آپ دس دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں پڑھنے میں آسانی ہونے لگیں دوسرا اعتقاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں آپ اپنے اوپر غور کریں زندگی میں کونسی ایسی گلتیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے کونسی ایسی کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں اور کونسی ایسی کام ہیں کونسی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے اعتقاف کے دس دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لئے سوچنے کا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے تو فرمایا جسے دیدے کسور اصل ہوتی ہے حضور دیدے کسور کیا ہوتا ہے فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی تو اتقاف کے دس دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں اپنا حساب اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تیسری بات ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے ایک محاسبہ نفس کریں گے تیسری بات مراقبہ کریں کچھ در کے لئے بیٹھیں یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں غور کتنا ہے زندگی اپنی کا حساب لگائیں غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے بار بار کہا ہے تفکر کرو غور کرو تدبر کرو تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے چوتھی بات اتقاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نہ یقین اصل ہو جائے کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں دعائیں مانگیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اتمنانے قلبی نصیب ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں وہ اس قصر سے نفل پڑتا ہے اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہم میرا دل لگنے لگ گیا ہے ہم میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاوں کے قریب آنے لگی ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں پانچمی بات اتقاب والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے دش دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائے ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا حضور کی اتباع میں لے آئے ہم ان دس دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے تو کتنا عزاز ہے تو ان دس دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے ہونا بھی باوضو ہے تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے تو اتقاف میں اپنی مصروفیات کو ان پانچ کاموں میں لگائیں ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں دوسرا محاسبہ نفس تیسرا مراقبہ کریں تدبر کریں غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو اپنی دعا کو اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں معسوس ہو کہ قرب الہی کے جانبے ہمارا سفر ہے اور پانچوہ ان دس دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں ہیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائٹ پہ ہوکے بیٹھیں اب تو اس طرف توجہیں